یہ کنوینشن جوڑیل کمیشن کے ان غلط اور غیر آئین فیصلوں کے خلاف ہے جس میں انہوں نے سینئرٹی رونتے ہوئے جونئر ججز کی تائنیاتی کی منظوری دی یہ اس کے خلاف ہے اور آپ کو معلوم ہے میں آپ کو ذرہ سا بیگرون بتانا چاہتا ہوں گیارہ جولائی دوہزار اکیس کو جب جلیل کمیشن کا اسلامباد میں اجلاس ہوا تو اس میں دو مطلب بیچ ججز کے نام تھے ایک ہمارے بلوجستان ہائی پورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس جمال خان مندوخیر اور دوسر سین ہائی کورٹ کے جسٹس محمد علی مدر صاحب کہتے تو اس اجلاس میں جمال خان مندوخیر کو مندوری دے دی لیکن محمد علی مظہر کیس کو ڈیفر کر لیا کیونکہ اس وقت ان کے پاس ایک ہی میجرٹی نہیں تھی کیونکہ اس اجلاس میں مشیر آلم صاحب جسٹس نے ان کا مخالفت کیا تھا تو اس نے ان کو ڈیفر کر دیا گیا اس دن بھی ہم نے بابا کے سامبار کونزل نے ملک بر میں مطلب اعتصال کا اعلان کیا تھا اور ایک اچھا احتجاج پر امن ہوا تھا لیکن ہماری چیپ جسٹس اور جوٹیشن کمیشن پر کوئی اثر نہ ہوا پھر جب اٹائیس ساتھ دو آزار اکیس کو پھر مطلب اجلاس منقض کہا گیا تو پھر ہم نے اعلان کیا لیکن اس کے باوجود جوٹیشن کمیشن نے ایک اکثریر سے محمد علی اظہر کو تانیاتی کے لئے مندوری دے دی گئی ہے پھر ہم مجبور ہو کر اس سچویشن کو فیس کرنے کے لئے ہم نے ملبرگ کے آل لائز رپیزنٹیٹیو کا اجلاس بھلایا پاکستان بارکورنسل میں اس میں آپ کے نمائندی بھی شامل تھے اور سب نمائندے آئے تھے تو وہاں پر ایک ہم نے مشترکہ قرارداد پیش کیا وہ دس نقات پر مشتمل تھا لیکن آج میں صرف ان نقات کا یہاں ذکر مناسب سمجھوں گا اس میں سب زیبان نقطہ یہ تھا کہ یہ جو جونیٹی کی بنیاد پر تانیاتی ہو رہی ہے یہ آئین کے بھی خلاف ہے یہ اصول کے بھی خلاف ہے اور یہ مطلب ہے ہمارے پریزنٹ کے خلاف ہے اور بڑھ کر یہ ہمارے الجہار ٹرس کیس کے جو پیلٹی انیس سو چانمہ میں رپورٹ ہو چکی تھی اس کے بھی خلاف ہے یہ اس ججمنٹ کے خلاف ہے ملک اسدلی کے خلاف ہے تو ہم نے مطلب ہے یہ مطالبہ کیا کہ میرڈ پر ہونی چاہیے سینیریٹی کو آپ نہیں رون سکتے ہیں ہمارا دوسرہ اس میں ریزولوشن میں یہ تھا کہ جورجی کمیشن کو چاہیے کہ اپنے لئے رولز بنائے گائی لیند پر کر لے اور پرنٹیپل لے ڈھونڈ کر لے یہ ہمارا تھا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ ڈسلائک کر لے آپ ڈسلائک کر کرے اپنے چائز کے مطلب ہے ججوں کو سپریم کورٹ کے سپریر کورٹ میں مطلب ہے اس کو تحینات کیا جائے ہمارا دوسرا تیزرا جوتہ وہ یہ تھا کہ آپ جو ججز جتنے بھی مطلب ہے ریٹیر رائل کو ریئی پوائیمنٹ نہیں کیا جائے یہ ان کے لارچ میں مطلب ہے یہ جو غلط بیسر کر رہے ہیں یہ اپوائیمنٹ کے لئے مطلب ہے یہ کر رہے ہیں اور آخر ہمارا جو مطالبہ تھا ہمارا جو ریزولیشن تھا وہ یہ تھا کہ اڈہاک ججز کو ہم نہیں مانتے ہیں آپ ان کا مطلب ہے جو آئین کے خلاف ورد یہ جس کو آپ ریکمینٹ کرتے ہیں عزیز ساتھیوں جو جنوی کمیشن مجھوئے چیف جسٹس پر ہمارے اس تمام ریزولیشن کا کوئی اثر نہ پڑا پانچ اگز کو ہم نے اپنے پاکستان بارکوندر کے جنوی باڑی کا میٹین بلا کر ہم نے اس ریزولیشن کی توسیق کر دی لیکن اس پر بھی کچھ اثر نہ وہ اپنے آنا پر کرے ہیں میں کہتا ہوں کہ اے جوڈیشن کمیشن کے میمران اے چیف جسٹس سپریم کورا پاکستان اپنی آناکہ چھوڑو ہڈ درمی کو چھوڑ دو اپنی حصول جو سینیٹی کے ان کی پاسداری کرے کر لئے آپ جب وہاں پر بیٹے تو انصاف کرنے کے لئے بیٹے نہیں کہ آپ کیا ہم نہیں سمجھتے ہیں کیا یہ مطلب ہے سوچ کرنے کی نہیں ہے کہ کب مطلب جوڈیشن کمیشن میں ججز کی تینایتی ایک کیاکسریت پر ہوتی ہے کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کوئی سبزی منڈی کے الیکشن ہے کیا یہ کسی یونین کے الیکشن ہے کہ ایک اوٹ سے جیت کر مطلب اس کو ہار پہنائے نہیں نہیں یہ ایک عدال عظمہ کو ایک جج دینا ہے اور وہ جج پر مطلب بے کنسسس ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ تین جج ایک طرف تین جج دوسر طرف اور مطلب ہے ہمارا جو نمائندہ وہاں پر بیٹا ہو باہر باہر کہتے ہیں اور پھر دو دو ہے جو ایک اٹھانی جنرل صاحب ہے اور ایک پٹر منسٹر ہے تو کیا ایک سے میں تو کہتے ہوں کہ وہ جج کو بھی چاہیے کہ وہ پوچھے کہ آئے جنرل کمیشن میں ہماری مخالفت کیوں ہو رہی ہے میری کیا ہے تو ہمارا مطلب ہے یہ جس طرح احمد علی احمد شیخ صاحب کا جو اڈہاک کا ہے یہاں پر ایک اور کوئچن آ جاتا ہے ستر آگز کو مجھے ٹیلی فون آ رہی ہے سپریم کورٹ سے کہ یہاں جناب جسٹس مشیر عالم کا ریفنس ہو رہا ہے پھر بعد میں مجھے فون آتا ہے کہ وہ کیسر ہو گیا اور کیوں وجہ کیا ہے کہ یہاں کرونا وائرس کے لیکن ساتھ ہی مجھے ٹیلی فون آ رہا ہے کہ آپ آ جائیں یہاں احمد علی احمد شیخ صاحب چیف جسٹس سین ہائی کورٹ کے یہاں مطلب بے حل بردائی ہو رہی ہے لیکن شکر ہے کہ انہوں نے انکار کر کے اس تقریب کو مطلب بے لات مار دی میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ایسے ججوں کو نہیں چاہیتے کہ وہ استفاہ دے دیں استفاہ دینا چاہیتا ہے ایسے ججوں کو کہ وہ مطلب بے غیر آئینی اقدام کر کے پھر جب وہ پا نہ بن جاتا ہے تو ان کو کیا مجتفیکیشن کہ وہ کرسی پر رہے ہیں حضیر ساتھیوں پہر اس کومیٹی نے ایک خط لکھا پارلیمنٹی کومیٹی کو جس میں ہمارا ایک مخترم فاروق نیک صاحب ہمارے پاکستان بار کونزل کا بھی ممبر ہے اور اس پارلیمنٹی کومیٹی کے بھی ممبر بلکہ چیئرمین ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے دیت اگری ہوا تھا نہیں یہ بالکل غلط ہے یہ میں مانتا ہوں جب یہ پوائنٹ آ گیا تو اس پوائنٹ پر انہوں نے ہم سے ہم سے کہیں دیا کہ چونکہ ہم پارلیمنٹی کومیٹی کی ممبران ہیں آزم نظیر ساتھا صاحب نے بھی کہا اس نے بھی کہا ہم کچھ لمحے کے لئے باہر نکلتے ہیں ہم کہہتے ہیں بالکل نکل جائیں یہ اصولی فیصلہ اصولی بات ہے لیکن پھر ہم نے ایک خط لکا تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ پھر وہ وہ شخص تھے جنہوں نے اقلاع کی فرٹریٹی کے احساسات کو جذبات کو نہیں دیکھتے ہوئے ایک غیر منصفانہ فیصلے کی مدد توسیق کی ہے اور وہ اوٹ ڈال دیا گیا صرف ہمارے جو ان کے مخالف جائے وہ دو اوٹ دیں گے کتنے مطلبے اپنے برادری کے ساتھ زیادہ دی کی ہے تو ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں ایکشن لیں گے جناب ابھی یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی تھی کہ جسٹس آئیشہ ملک کی بات آگئی اور میڈیا میں آیا ہے کہ چھپ جسٹس صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا اور اس کی پوزیشن بھی سینیلٹی کی لس کے مطابق فورت نمبر پر ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ ہم اس پر سب سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ کو جمع کرے مختلف جونئر تو یہ حکومت ریاضت سپریم کورٹ میں حکومت کی بی ٹیم تیار کر رہی ہے اور وہ بی ٹیم جو تیار کر رہی ہے کس مقصد کے لئے وہ مقصد بھی ہم سمجھتے ہیں اور وہ مقصد ان کا یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے مجیریٹی ہوگی تو کالی فائد عیسیٰ صاحب کی ریویو کو ہم دوبارہ مطلب پر شروع کریں گے لیکن میں یہ کہتا ہوں میں یہاں اپنے بھائیوں کے کالی کورٹ کے اساسے سے کہہ دیتا ہوں حکومت کو بھی ان ریاست دیداروں کو بھی کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو ہم اس نافاق عظیم کو کبھی کامیابی نہیں دیں گے انشاءاللہ دیوار کی طرح کریں گے انشاءاللہ اور ہم نے یہ ثابت کیا تو کالی کورٹ نے یہ ثابت کیا ہے نہ ہم جھکنے والے ہیں نہ ہم درنے والے ہیں نہ ہم بکنے والے ہیں اور نہ آپ ہماری تحاد کو توڑ سکتے ہیں آپ کبھی بھی ہماری تحاد کو توڑ نہیں سکتے ہیں فخر نصیم آپ نے تو بہت کچھ کیا ہے کہ وہ کلائے کے اتفاق کو تار تار کر لے آپ نے تو کلائے کو لالچ دی آپ نے سیشن کو لالچ دی لیکن اتنے غیرت مند ان لوگوں نے آپ کو ٹکرا دیا تو میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو کالے کورٹ والے کو آپ خرید نہیں سکتے ہیں ہم آپ کے ہر قضمت ظلم کی جبر کی غیر آئین اقدام کی مخالفت کریں گے اور رکاوٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کے عزیز ساتھیوں عزیز ساتھیوں بینوں اکلا کی قربانیاں کسی چپی ہوئی نہیں ہے لیکن میں آپ پر ایک پیشن کروں گا یہاں پر اسی دوازار ستھ میں یہاں میرے بہت ساتھیوں نے اس بات کیا بہت سے باتیں میں دہرانا بھی بھی نہیں چاہتا ہوں کہ دہرا ہوں لیکن چونکہ وائی چیئرمین کی حیصل سے مجھے یہاں کہنا چاہیے بہت دور سے آیا ہوں اور آپ کو یہ بھی آئے کہ یہ آپ کی حکم کی تعمیر کے لئے ورنہ ہمارا جو فلائٹ تھا وہ پرسوں والا تھا لیکن وہ پیشاو سے کینزل ہو گیا پھر آپ کی محبت نے ہمیں اسلامباد لے کر اسلامباد سے ہم ست بجے والے فلائٹ میں یہاں آگئے عزیز ساتھیوں قربانیوں کی بات آتی ہے دوازار ست کو آپ لے لیں دوازار ست کو اسی سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس افتخار محمد چوزری کو سسپنٹ کر کے عدالت سے نکالا آپ لوگ ہی تھے کہ ان کے لئے تحریک شروع کیا جب اس وقت ڈیکٹیٹر پرویز مشرب کو پتہ چلا تو انہوں نے دوازار ست پسی سال میں امرجنسی نافذ کیا گیا اور اس امرجنسی کے تخت سپریم کورٹ اور آئی کورٹ کے تمام ججوں کو گھر بیج دیا لیکن یہی کالے کورٹ والے سڑکوں پر آ گئے اور پھر یہاں کراچی کے غیرت مند اکلاو نے کس طرح قربانی دی ان کو زندہ جلا کر شہید کر دیے آج بھی ان کے ماں ان کے بہنیں ان کے بیٹے کیا کہیں گے اس جوڈیشی کو بچانے کے لئے اس جوڈیشی کو عدلیہ کو خود مقتاری دینے کے لئے انہوں نے قربانی دی تو ہمیں کیا سلاح ملا ہمیں فخر ہے ان کے قربانیوں پر اور یہ سلزلہ ابھی تک جاری ہے اس کے بعد آٹھ اگز دوہزار سولہ کا کوئیٹے میں کیا ہو گیا کوئیٹے میں ہمارے وہاں کے باہر کے صدر بلال انور کاسی کو ٹاگٹ کرنے سے شہید کر کے جب ان کو ستال لے جایا گیا اور ان کے ساتھ ان کے پیچھے چلے گئے تو ایک سادش کے تخواں پر خودسج دماغہ ہو گیا اور اس میں ہمارے ستر سے زائد اکلا شہید ہو گئے ان کے بیٹے کیا کہیں گے ان کے گھر والے کیا کہیں گے پرس جول میں ہمارے بنو جسٹک میں بشیر رحمان سپریم کورٹ کے وکیل جو جرک امریس کے سامنے کڑے تھے ان کو ٹاگٹ کلنکر کی شہید کر دیا اور تین دن پہلے انہوں نے سپریم کورٹ کا لیسن دیا تھا یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے قصور کیا ہے ہمارے قصور صرف یہ ہے کہ ہم اس ملک میں قانون کی بلدستی چاہتے ہیں ہم آئین کی پاسداری چاہتے ہیں ہم جمہوری قوتوں کے ساتھ دینے والے ہیں ہم بشیر قوت کی بات کر رہے ہیں ہم نے ابھی تک کسی وکیل کے حق کے لیے بات نہیں کیا ہے اور اس تحریر کے ہمیں یہ یہ فیدہ پہنچا کہ آج ہمارے ساری ساتھیوں کہتے ہیں کہ کیا ہو رہا سپریم کورٹ میں کیا آ رہا ہے یہاں پر وکار احمد سیر صاحب کی حامد کان نے بات کیا بلکل میں مانتا ہوں وہ ایک خوددار جشت تھے چیف جسٹس ایک اماندار چیف جسٹس تھے اور انہوں نے اس جو کوئی بھی جو تاریخ میں جو پاکستان کی تاریخ میں مشہور ججمنٹ ہے نہ کسی نے دیا ہے اور نہ کوئی دے گا آئندہ بھی لیکن اس نے مجھے ججمنٹ دے دیا اور ایک کٹیٹر فریض مشرف کو پانسی پر لکانے کا حکم صادق کیا اور ساتھی ون فپٹی نائن کنویکشن جو آرمی کے عدالتوں نے جو ان کے ظلم و جبرہ نے ان کو کیدی بنا دیا ان کو رہا کر دیا کیا ہوا جب سینریٹی بات آگئی تو انہوں اگنور کر دیا اس نے اپلیکیشن فائل کیا یہاں سیند کے مطلب ہے آپ کے کارداز بھی آئی تھی پھر انہوں نے عامس خان کے ذریعے ایک پیٹیشن داخل کیا اور اب بھی وہ پینڈنگ ہے تو میں نے جب موجود شیف جسد سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے چھوئی جواب نہیں دیا کہ چھ مہینے تک مذہب ان کی زندگی اور آخر کر وہ اس دنیا سے چلے گئے عزیز ساتھیو آج کریں یہاں پر کہ آیا میں کچھ فیصلے یہاں مطلب ہے آپ سے مشورے کرنے کے بعد کچھ فیصلے کرنے آیا ہوں میں آپ کے ساتھ میں نے تعرف تم نہیں کیا کیونکہ لطیب لالا سب آپ جانتے ہیں میرا تو پہلی بار ہے میں عوامی نیشنل پارٹی جو کی فخر افغان باچاہ خان باق ہے خوددائی خدمتگار تحریک کی تسلسل ہے میں اس کا ایک سیاسی ورکر ہوں کارکن ہوں اور موجود ہے صبحی سینہ نائب صدر ہوں وہاں پر میں دوازہ آٹھ سے لے کر دوازہ تیرہ پر ڈپٹی سپیکر صبحی سینہ نیشنل پر پخصند خواہ کا تھا میں اب بھی ملسٹ ایمپے ہوں میں ان کو بتاتا ہوں یہاں پر ہم نہ ڈرنے والے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں بارہ مارچ ہم نے جو وہاں پر دشگردی کا مقابلہ کیا تو جو ہمارے دور میں جب میں ڈپٹی سپیکر تھا تو بارہ مارچ دوازہ بارہ پر جنازے میں نوجوان زخمی ہو گیا اللہ نے مجھے بچایا اس کے بعد پھر ہمیں ہم پر دماغے ہوتے رہیں لیکن ہم اس بھی ڈرنی ہے ہم نے نر کر مذہب حکومت چلائی ہے تو ہم ان کو بتاتے ہیں جس طرح ہمارے قرد صاحب نے کہا کہ آپ امارے ساکھ پنگا نہ لے ہم واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہم کسی شخصیت کے خلاف نہیں ہم کسی جج کے خلاف نہیں ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے لیکن یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ اداروں کو چاہیے کہ اس ملک کو چلانے کے لئے اس ملک کو ترقی دینے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہر ادارہ آئین اور قانون کے دیرے میں رہ کر اپنے ادارے کے لئے کام کرے نہ کہ دوسرے اداروں میں آپ مداخلہ کر کے ان کا بھی بیڑا گھر کر دیتے اور ملک کا بھی بیڑا گھر کر دیتے تو ہم آپ کو اس طرح نہیں ہونے دیں گے لطیب لا نے بہت واضح الفاظ میں نو ستمبر کو سپریم کورٹ بند کرنے کا اعلان کیا ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور میں وائی چیرمن پاکستان بارکونسل کے حیصت سے یہاں سے میں اعلان کرتا ہوں کہ اس دن ستاری ملک میں اٹھتال ہوگی اور آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اب وہ آگر ہم وہی بیڈنگ کے سامنے سر نہ دیں گے اور ہم ان کو بتائیں گے کہ اکرام میں طاقت ہے یا نہیں یا تو آپ اپنا آنا چھوڑیں گے اور یا آپ ادارت کو چھوڑیں گے نشانہ اے تو ہم واپس نہیں آئیں گے نشانہ ہم واپس آنے والے نہیں ہیں